خوام کی بھلائی ہوگی گھر اور غریب کا پیسہ آنے میں آسانی ہوئے گا تو انشاءاللہ میں سرکاری گوا بننے کے لیے بھی تیار ہوں جتنا بھی منافقانہ اور دل میں کنہ کپاٹ رکھے ہیں ان لوگوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے میرے بارے میں برا کرے یا اچھا کرے میں تو اللہ کے حوالے سوم دیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آواز منصور علی خان اور سید مجاہد سید مجاہد نے منصور علی خان کو بھاگنے میں مدد کی تھی اس طریقے کا ان کے اوپر الزام لگا تھا اس کے بعد لگاتار الزام لگتے گئے اور ان کو سٹیشن کو بھی لے کر گئے اور اس کے بعد ان کی ساری پراپرٹیز کو بھی سیز کر لیا گیا کوٹ میں بعد میں اس سے پھیلے تھوڑے ہی دن پھیلے کوٹ سے ایک آدیش بھی آیا تھا کہ ان کے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ الزام کہیں نہ کہیں جھوٹا ہے اور وہ خود ایک سرکاری گوا بنے اس طریقے کا کوٹ سے ایک آڈر آیا تھا اس آڈر کے بعد کہیں نہ کہیں سید مجاہد کو راحتی ملی تھی کہ آنے والے دنوں میں اور بہتری کا آڈر میرے طرف آئے گا آج اسی طریقے سے جب ہم مجاہد سے بات کرنے آئے تھے تو انہوں نے بتایا جو بھی ان کی پراپرٹیز کو سیز کر لیا گیا تھا جو بھی ان کی پراپرٹیز کے پی آئی ڈی آکٹ میں جو سیز ہوئی تھی اس پراپرٹی کو سرکار نے گورنمنٹ نے کوٹ نے ریلیس کر دیا گیا ہے ان کی پراپرٹیز ساری پراپرٹیز کو جو آئی ایم اے کے پیسے سے لیا کر کر جو الزام تھا ان کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ الزام ان کے اوپر سے ہٹ چکا ہے تو اسی کے سلسلے میں ابھی ہم بات کرنے آئے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں بی بی ایم پی الیکشنز بھی آنے والے ہیں اور سید مجاہد لگاتار کہہ رہے تھے جب میرے اوپر سے الزام ہٹ جائے گا تو میں کھل کر کام کروں گا جو بھی لوگوں کی پریشانی ہے آنے والے دنوں میں میں آگے بڑھ چڑھ کر اس میں کام کروں گا تو چلیے جانتے ہیں سہد مجاہد کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں سر چار دن پہلے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ جتنے انڈیا میں لوکل بارڈی الیکشنز بیلنس ہے ان کو کرانے کی اب کرناڈا کا کی سرکار کیا لگتا ہے آپ کو الیکشنز یہ کرائے گی بی بی ایم پی کے بے شک کرائے گی ہندوستان میں رہنے والے بھاریہ کو کورٹ کا آرڈر ماننا ضروری ہے اور یہ آرڈر کم سے کم تین سال پہلے آنا چاہیے تھا لیکن دیر آیا درست آیا تین سال بعد تو مجھے پوری امید ہے کرناٹک کے سرکار بی بی ایم پی الیکشنز ضرور کروائے گی اب کانگریس پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کئی سارے آسپیرنس ہیں جس میں اگر ہم دو ایمپورٹنٹ کے نام اگلے تو یہاں پر ایک سٹنگ ایکس کارپورٹ رہی یار زاکیر صاحب ہے ان کے ہوتے ہوئے کانگریس پارٹی آپ کو کس بیس پر آپ کو ٹکٹ لے گئے میں بھی کانگریس پارٹی میں ہوں کیونکہ انہوں نے کانسلر رہتے ہوئے جارج صاحب کی کانسٹوینسی سے ایمیل ایلیکشن رہنے کے لیے انہوں نے زور لگایا تھا یہ سب کو معلوم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی ایلیکشن جو شیواجینگر میں ہوا تو اسے ادھر بھی کانٹسٹ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے تھے تو میں سمجھتا ہوں جیسے انہوں نے پرانا پرانا بول کے جیسے سینئرٹی دکھا رہے ہیں تو اس حساب سے ہماری نظر میں بھی وہ سینئرٹ ہو گئے ہیں تو ابھی ایمیل ایلیکشن کا بھی آ رہا ہے ایمیل ایلیکشن کے لیے کینڈرٹ ڈھونڈ رہی ہے کانگریس پارٹی تو اس بار ایمیل ایلیکشن کو آگے بڑھ کر ہم جیسے ہیں کیونکہ ہم نے بھی بیس سال کانگریس پارٹی کے لیے ہی کام کیا ہے ہم کو اس بار موقع ملے گا کہ عوام ساتھ اگرچہ دے گی کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ بھی غلط ہوا ہے میں بار بار عوام کے سامنے لیتے آیا ہوں لے کر آیا ہوں اور ابھی بھی لے کر آؤں گا آپ کے سامنے تو اس کے حساب سے جس طریقے سے میں خوام کے لیے کام کر رہا تھا جو شوشل ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے اس کو کہیں نہ کہیں کسی کو چوب رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیس کے اندر فسا کر میری سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کیے لیکن اللہ کا کرم اللہ نے مجھے خدم خدم پر ان منافقوں کو ناکام کرتے ہوئے مجھے کامیابی کے خریب لے کر جا رہا ہے اسی کا یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے کے پی ای ڈی کے اندر میری پوری پراپرٹی ضبط کر چکے تھے لیکن یہ کیس نمبر ہے 937 2019 پوری پراپرٹی ضبط کرواے تھے منافقوں نے بول کر لیکن اللہ کا کرم ہے آٹھ تاریخ اپریل دو ہزار بائیس کو جرج نے مجھے میری پراپرٹی کو ریلیس کر دیا یہ بے گناہ یہ پراپرٹی کے خریدنے میں کوئی پیسہ آئی ایم اے کا ہائی نہیں ہے اور آپ لوگوں نے یہ کس طریقے سے اس کو سیس کیے ہیں بول کر میری پراپرٹی کو فوراں ان کو واپس کرو بول کر میرے حق میں آرڈر کیے ہیں یہ بھی ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اور اس سے پہلے میری جب یہ آفیز اوپن کیا تھا اس ٹیم پہ میں آپ کو سی بے ای کا ایک آرڈر بھی دکھایا تھا اس کے اندر بھی سی بے ای نے کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا اگرچہ آپ سرکاری گواہ بنیں گے تو ان غور غریب کے لیے پیسہ دلوانے میں ہماری مدد ہوئے گی آپ کو ہم اس کیس سے نکال دیں گے بول کر میں نے وہ پروپوزل کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کر کر میرے خانونی صلحکاروں سے جانکاری لے کر میں بولتا ہوں بولا تھا تو آج میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں اگرچہ خوم کی بھلائی ہوگی غور غریب کا پیسہ آنے میں آسانی ہوئے گا تو انشاءاللہ میں سرکاری گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں سر کانگریس پارٹیوں میں دیکھ رہے فیکشنلیزم بڑھ گئی ہے یہ ایک ٹیم ہو گئی ہے صدرہ میاں کے اور ایک ٹیم ہو گئی کپسی جی کے پریسیڈنٹ ڈکے شکمار کی آپ کا ایڈینٹیفیکیشن لوگ کرتے ہیں آپ کے اوپر ایم ایل اے اور زمین آمد خان اور صدرہ میاں کی ٹیم میں تو یہاں کے جو سٹنگ ایکس کورپریکٹر یہ ارزاکر ان کا ایڈینٹیفیکیشن کے پریسیڈنٹ ڈکے شکمار کی اس میں اس فیکشنلیزم میں کیا کانگریس کو دھکا نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ بنا رہے ہیں ایسا میڈیا والے ایکچولی دکھو پریسیڈنٹ آ کے ڈکے شکمار صاحب ہیں سیل پی لیڈر آ کے صدرہ میاں صاحب ہیں ان کے دونوں کو یہ ایسی نائی تفاقی ہے ہی نہیں ہے لیکن یہ ایک رومر چلا آیا جا رہا ہے اور ویسے بھی میں ایک کانگریسی ہوں میں بھی میرے کانگریس کے اندر تیرہ چودہ سال ہاریز بھے کے ساتھ رہا میری بھی خدمت بیس بائیس سال سے کانگریس پارٹی میں ہے ان کو اہدہ ملنے کی وجہ سے بیس سال گنتی میں آتے ہیں ہم کو اہدہ نہیں ملنے کی وجہ سے شوشل ورکر کے اندر ہم کو بیس سال بائیس سال وقت ہم نے پارٹی کو دیا ہے اس کو بھی آپ لوگوں کو نظر میں رکھنا چاہیے ہاں بیس سال ہونے کی وجہ سے ان کا اب وقت یہ آ گیا ہے کہ وہ سروگنے نگر سے بھی لاشٹم کوشش کیے تھے شواجی نگر سے بھی بائی ایلکشن کوشش کیے تھے ابھی ایم پی ایلکشن آ رہا ہے ایم پی ایلکشن کے لیے آگے بڑھیں ہم جیسوں کو ایک موقع دیں اگرچہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کانسلر سے ان کو مل گئی تو الحمدللہ یا پھر ان کو نہیں ملے گی مجھے ملے گی تو مجھے ساتھ دینے کے لیے میں ان سے اپروچ کروں گا ابھی آپ نے کہا کوٹ کے طرف سے آپ کو آپ کی جو بھی پرابٹی تھی وہ ریلیز کی گئی ہے تو جو لوگ آپ کو گنے گار مان رہے تھے ان لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے یہی میسیج دوں گا کہ میں جتنا بھی منافق آنا اور دل میں کینہ کپاٹ رکھے ہیں ان لوگوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے میرے بارے میں برا کرے یا اچھا کرے میں تو اللہ کے حوالے سوم دیا ہوں لیکن آپ کی آخرت اگرچہ اچھی ہونی ہے تو آپ لوگ دلوں سے کینہ کپاٹ اور غفظ جو رکھے ہو اس کو نکال دو تاکہ اچھے سے اللہ کے پاس اگرچہ مر کر بھی جائیں تو کم سے کم اللہ ہم کو بخشیج دے سر آخری سوال آپ سے اگر کانگریس پارٹی آپ کو ڈکٹ ڈی بھی دیتی ہے تو یہاں کے جو وارڈ ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کو کیا منیفیسٹر رہے گا جس بیس پر آپ کو سیلٹ کرے یہی منیفیسٹر رہے گا کہ میرے جو کام بچے ہوئے ہیں جو دیکھو ایک پرانا جب ہو جاتا ہے تو اس کے پاس دس کام لے کے جاؤ تو چار یا پانچ کامی ہو سکتے ہیں لیکن میں نیا ہوں اگر اللہ نے اگرچہ مجھے موقع دے دیا اس عوام کے دل میں میری محبت ڈال کر ان کا ووٹ مجھے حاصل کرنے میں میں مددگار ثابت ہوا ان کی مدد سے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور جو کام بچے ہوئے ہیں وہ بھی کروں گا اور میرے خود کے کچھ سوچ رکھا ہوں جو بچوں کے لیے کرنا ہے ایڈیوکیشن کے لیے کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ محلے کو کس طریقے سے رکھنا ہے اس طریقے سے میں کروں گا یہ امید کے ساتھ عوام کے پاس جاؤں گا اور ووٹ حاصل کر کر کامیابی ہو کر آؤں گا انشاءاللہ آپ کانگریس پرڈی کے لائل کاریا کرتا بتاتا ہے اگر آپ کو کانگریس کی ٹکیٹ ملتی ہے تو آپ الیکشن لڑیں گے اگر نہیں ملتی ہے تو کیا لڑیں گے کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جہاں کے سیٹنگ کارپوریٹر ہے ان کے فالورز کا کہنا ہے کہ ٹکیٹ ملے گی تو بھی کٹس کریں گے نہ بھی ملے گی تو بھی کٹس کریں گے دیکھو میں سیدھے سیدھے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں مجھے اگرچہ ٹکیٹ نہیں ملے گی کانگریس سے میں دوسرا پارٹی سے الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ میرے لیڈر ڈیزیٹ زمیر آمد خان صاحب ہیں اور اکھنڈا سرنیواز مورتی صاحب ہیں میں ان کو چھوڑ کر میں دوسری پارٹی میں جا کر الیکشن نہیں لڑوں گا میں کلیر کر دیا ہوں اور زاکیر بھی یہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ بھی بیس سال کانگریس پارٹی سے الیکشن لڑا ہے ادھر کی عوام نے عزت سے شہرت سے دولت سے سب چیز سے نواز کر ہیں اسی پارٹی میں لیکن وہ سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو وہ چیز ان کو سامنے ایم پی الیکشن میں ایم ایل ایلیکشن میں ادھر ساتھ آئے گی یا پھر بیس سال کی خوربانی لوگوں کی یہ کانگریسی ہے کانگریسی ہے بول کر جو دیے ہیں تو وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اتنا غلط کام تو زاکر نہیں کریں گے یہ مجھے امید ہے اگر چیز ٹھیکٹ ملیں گے لڑیں گے نہیں لڑیں گے نہیں ملے گی تو وہ مجھے ساتھ دیں گے بول کر مجھے بھروسہ ہے شکریہ